دوستو زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تیز تراز ایمبولنس ہے جو کہ بہت فاسٹ جا رہی ہے اس ایمبولنس کے اندر آخر کون سا ایسا شخص ہے جسے لے کر جایا جا رہا ہے جس کے لیے اتنی زیز گاڑی چل رہی ہے ٹرافک فارغ ہے مین شہراؤں پر ایک گاڑی بھی دوسری دکھائی نہیں دے رہی ماں سوائے اس ایمبولنس کے لوگوں نے اپنی گاڑیاں ادھر ادھر کر دی اور درمیان میں سے یہ شخص تیزی کے ساتھ ایمبولنس گزار رہا ہے تو پیارے دوستو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ واقعہ ایک ایسا ہوش ربا اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جسے سن کر انسان ایک دفعہ کام پڑتا ہے دوستو ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر تقریباً دو سال تھی اس بچی نے اس دنیا میں ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا کہ اچانک ایک دن کے بیمار ہو گئی اور ڈائگنوز ہوا کہ اس بچی کے لیور کا بہت شدید پرابلم ہے وقت گزرتا گیا اور یہ بچی وہی پر موجود رہی جہاں پر اس بچی کے والدین نے اس کو ایڈمٹ کروایا تھا لیکن دوستو تقریباً ڈیڑھ سال لگاتار علاج کروانے کے بعد ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اس بچی کی آخری ٹائم آ گیا ہے اور اسے اگر نیا لیور نہ لگایا گیا تو یہ بچی زندہ نہیں بچ پائے گی جب ڈاکٹرز کی بات سنی تو والدین ایک دم پریشان ہو گئے کہ نہ تو وہ اب مزید اس کا خرچہ افورڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ لیور افورڈ کر سکتے ہیں جو کہ اس بچی کو لگایا جائے اور فیملی میں سے کسی کا لیور اس کے ساتھ میاج بھی نہیں کرتا تھا لیکن دوستو دور دراز کے گاؤں کے اندر ایک شخص تھا جس کی عمر تقریباً چالیس پینتالیس سال تھی اور اس کا انتقال ہو گیا اس شخص نے اپنے انتقال سے پہلے یہ کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے تمام آرگنز میری آنکھیں میرا دل میرا لیور ہر چیز آپ نے اتیا کر دینی ہے دان کر دینی ہے دوستو اس کے گھر والوں نے اس کی اس بات کو نوٹ کر لیا تھا جب اس کا انتقال ہو گیا تو انہیں تب خبر ملی کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے لیور کی ضرورت ہے اور اس شخص کا ابھی ابھی انتقال ہوا تھا انتقال کے فوراں بعد اس کی فیملی والوں نے ان لوگوں کو پروچ کیا کہ ہمارے پاس موجود ہے ایک لیور اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے میچ کر جائے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ لیور ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرنے کا پتہ کیسے چلتا تو دکٹروں نے آپس میں کولیبریٹ کیا اور دونوں جگہوں کے ڈاکٹرز نے جب ریپورٹس کو میچ کیا تو پتہ چلا کہ بچی کو جو لیور لگنا ہے وہی لیور اس شخص کا تھا اب چار گھنٹے کا صرف ٹائم تھا کیونکہ چار گھنٹے کے بعد اس نے ایکسپائر ہو جانا تھا اور پھر یہ بچی کے کسی کام کا نہ رہتا تو تب ایک ایمبلنس والے شخص نے کہا کہ میں اس چار سو کلومیٹر کے سفر کو چار گھنٹے کے اندر پورا کر سکتا ہوں اگر مجھے تمام روڈز خالی کر کے دی دی جائیں تب حکومت نے اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ایک چھوٹی سی بچی کی جان خطرے میں ہے تمام روڈز کو خالی کروا دیا اور اس ایمبلنس والے شخص کو یہ آرگن دیا گیا اور اس نے تیزی کے ساتھ جتنا تیزیہ چلا سکتا تھا ایک نئی نویلی ایمبلنس کو چلاتے ہوئے یہ بچی کے ہسپتال تک جا پہنچا اور وہاں جا کر اس نے اس بچی کو یہ دل دیا اور پھر اس بچی کا علاج کیا گیا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے دوستو صحیح کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسباب بنائے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈنائے نہیں کر سکتی